بلال خر صاحب ایک تو یہ کہ میں ماروی سے نہیں توقع رکھتی ہوں کہ وہ کسی وقت بھی ایسی بات کریں جو آٹ آف کانٹیسٹ ہو کیونکہ اس وقت دیکھیں ہم کوئی پولیٹیکل مائلج لینے کے بجائے یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بجائے ہمیں ون پوائنٹ ایجنڈر پر بات کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم جنرلائز طور پر خواتین کی مجبوریوں اور مظلومیت کی بات کریں کیونکہ اب یہ اگر کسی کا نام لیں پھر میں کہوں حمزہ شعباز شریف کا میں ذکر کر دوں پھر خوصوص آپ کا تو یہ بہتر نہیں ہوگا ہمیں اس وقت پولیٹیکل باتوں سے ہٹ کے ہمیں اپنے اس معشرتی علمیہ پر بات کرنا ہے یہ ہمارا ایک معشرتی علمیہ ہے اور اس میں جو مائنسٹ کام کر رہا ہے خواب وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو خواب وہ کسی زبان بولنے والے سے تعلق کہیں سے بھی بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ جزا اور سزا کا تصور اگر ہمارے معشرتے سے اٹھ جائے گا اور وہ سزا نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جو قرار واقعی سزا ہوتی ہے اور اگر واقعیتا ہم مجرموں کو پکڑنے میں ناکام ہو جائیں گے اور ہماری عدلیہ وہ فیصلہ نہیں کر پائے گی تو بتائیے پھر ہم کہاں جا کے اپنا سر ماریں گے تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ فاخرہ تو اس وقت ایک استارہ ایک سمبل کے طور پر سامنے آئی ہے لیکن ان جیسے اور بہت سارے کیسز ہیں ہوتا ہے واویلا پٹتی ہے پھر اس کے بعد وہ کاکزوں کی نظر ہو جاتا ہے یہ زمیں برد ہو جاتا ہے اس کا کوئی ذکر خیر ہی نہیں ہوتا بلکہ یہاں تک حید ہے کہ بارہ سال بلال صاحب بھی خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا جبکہ ان کی بہن وہاں تھی یعنی پھر اس چیز کو بلکل زمیں برد کر دیا جاتا ہے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ طبقہ جو ہمارے ہاں خواتین کا طبقہ ہے جو 52 پارسن سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہم نے بالکل ایک مظلوم اور مجبور مجورٹی بنا کر رکھ دیا ہے اس کے لئے ہم پیپر سے بڑے فخریہ قوانین بنا لیتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کسی ایسے شخص کو وہ سزا دے دی گئی ہو کہ جس کے بعد دس لوگ کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہاں بھئی یہ سزا ہے لہٰذا تو جب آپ سزا اور جزا کا تصور کسی معاشرے سے بلال کھر سے ہوگی بلال کھر صاحب تو مان ہی نہیں رہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو اگر انہوں نے یہ نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بڑا اہم آپ کو نہیں پتا بار بار تیمینہ جو فاخرہ ہیں انہوں نے بارہ سال میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں بدلی کوئی فیلنگز ان کی نہیں بدلی تو وہ یہ نہیں بدلی کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا انہوں نے انٹریوز میں بار بار یہ آپ کا ذکر کیا آپ کا نام لے کر کہا ہم ایک عورت کی ڈائنگ وش تھی کہ اس کو تیمینہ دورانی صاحبہ پاکستان لے آئے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھروسہ نہیں کرتی تھی بہت ساری سٹیٹمنٹس کنفلکٹیں گے آپ کے بیوز سے نہیں ہم سوری مجھے یہ بتائیں کہ جی ڈائنگ وش اس نے کس کو کی تھی یہ کہ تیمینہ دورانی ان کو واپس لے ان کے بیٹے کو کون سے بیٹے کو جی فاکرہ کے بیٹے کو جی فاکرہ کے بیٹے کو نو مان اچھے جی مجھے اس چیز کا معلوم نہیں تھا کہ مجھے تو یہی معلوم تھا کہ تیم سال سے تیمینہ دورانی صاحبہ کی اس سے بات نہیں ہوئی تھی اچھے آپ کو یہ معلوم تھا مجھے نہیں معلوم کہ ان کی بات بھی ہوئے تیمینہ دورانی کے ساتھ کہ مجھے تو یہی معلوم تھا کہ جی they're not talking to each other ٹھیک ہے بڈ دین اگر they weren't talking to each other for three years اور آج وہ باڈی لے کر آتی ہیں تو آپ کو اچھمبہ نہیں ہوا کہ اچانک سے یہ کہاں سے آگئی تو پہلے بھی تو اچانک ہی آگئی تھی تو پہلے بھی ایسی ہی آئی تھی یہ وہ پہلے بھی ایسی ہی آئی تھی وہ پہلے بھی ایسی ہی آئی تھی وہ اچھائی میں آئیں انہوں نے لے گئیں ان کو اٹلی میں لے گئیں ان کا علاج کروایا آپ کو نہ financial burden دیا نہ آپ کو emotional baggage آپ کو کوئی carry کرنا پڑا نہ آپ کو کوئی ذمہ داری اٹھانی پڑی اور اب بار بار یہ ذمہ داری آپ پر آئیت کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کیا جی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ I didn't do this اور نہ میں نے اس طرح کی کوئی چیز کی اور I was acquitted by the court of law وہاں پہ عدالت میں میرا case چلا میں جیل میرا اور وہاں سے میں acquit ہوا نہیں وہ تو آپ acquit ہوئے لیکن دو گواہان یہ بیان دیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو دیکھا اور اس کے بعد وہ خود ہی ڈر کے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں اپنی بیانات وہ court میں تبدیل بھی کر لیتے ہیں اب ان کو تو کیا کہیے کہ ان کو تو یہ دھمکی بقول کسی کے دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں فاخرہ کا یہ حال کر سکتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا یہ کوئی ایسی بات بھی تو سامنے آتی ہے سانہ میں سوری جی میں نے ایک گلتی کی کہ ای میریٹ فاخرہ اب آپ وہ گلتی کہیں گے ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کو بھی آپ گلتی کہیں گے جی میں بالکل اس کو غلطی کہوں گا کہ جس چیز میں سے میری فیملی اور میں گزر رہے ہیں تو یہ غلطی ہے اس لیے کہ جی میری چھوٹی چھوٹی تین بیٹی ہیں ان کے ساتھ آپ بتائیں کہ ان کے سکول میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا میری وائس ہے ٹھیک ہے جی آئی ایو فیملی پولیٹیکل بیکگراؤن تو میں اس کو غلطی کہوں گا جی آم سوری آپ جس طرح بھی اس کو لیں میں اس کو غلطی کہوں گا ٹھیک ہے اوکے اوکے بلال صاحب میں آپ کی بات بھی سن رہی ہوں میرے ساتھ فوزیہ صحیح صاحب ہمیں موجود ہیں فوزیہ صحیح صاحب ہماننگا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عورت کا تو مسئلہ ہے ہی کہ وہ عورت ہے اوپر سے اگر وہ پروسٹیٹیوٹ ہے تو پھر تو ڈبل جیپڈی نا جی میں سمجھتی ہوں کہ کیس کی جو ڈیٹیلز ہیں یہ اس چیز کو زیادہ الجھا دیتی ہیں تھوڑا سا لوگوں کو مزہ بھی آنے لگتا ہے سٹوری میں وہ اس کی اور ڈیٹیلز جانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کا کیس اگر ہر مہینے ہو اور اگر مختارہ مائی جیسا کیس ہر روز ہو تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں پیٹن کے اوپر بھی بات کرنی چاہئے کیونکہ اس طرح لوگ ایکوئٹ ہوتے رہتے ہیں میں کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ مجرم تھا یا نہیں تھا مگر یہاں پر فیکٹس کافی سارے صاف بھی ہیں مگر میں تھوڑی سی توجہ اس بات پر دلانا چاہوں گی کہ یہ ایک پیٹن ہے اور مجھے پاکستانی قوم کی برداشت کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ کب ہمارے لوگوں کی بس ہوگی وہ کہیں گے کہ یہ جو ایکوئٹ ہوتا ہے اور جو ایویڈنس صحیح نہیں ہوتا اور جو رشمن سے دے کے اور جس طرح سے بھی پریشر ڈال کے ہر جرم سے ہمارا مسئلہ ہی کنوکشنز ہے تو وہ نکال لیا جاتا ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں تھوڑا بہت شور مچاتے ہیں اور زندگی آگے چلتی ہے کل پھر دوسری فاخرہ آتی ہے پھر تیسری فاخرہ آتی ہے تو ہم لوگوں کی برداشت کی حد جو ہے وہ دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے تو میں اس کیس کی ڈیٹیل کے بجائے میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایک قانون آیا تھا میں مانتی ہوں کہ صرف قانون سے بات نہیں بنتی لیکن ایک قانون آیا تھا وہ صرف ایک ترمیم تھی ترمیم ایک ایکٹ کو کرمینلائز کرتی ہے جس ملک میں اس طرح کے جو بدکاریاں ہیں اور جرائم ہیں ان کی جڑے بہت گہری ہوتی ہیں وہ صرف کرمینلائز کرنے سے کافی نہیں ہوتا ان کو پکڑنا ایک کمپریہنسیو بل ہے جو پچھلے دو سال میں جتنی ایسیڈ کرائمز کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں ہیں انہوں نے مل کے بنایا ہے بڑا کمپریہنسیو ہے کہ کون گواہی لے گا کس طرح سے ٹریٹمنٹ ہوگی کیسے انویسٹیگیشن ہوگی وہ جو ڈاکٹر ہے جو معاینہ کرتا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوگی ابھی تو ایویڈنس ریکارڈ ہی نہیں ہوتا تو ایکویٹ تو ہر ایک نے ہو جانا ہے تو خالی کرمینلائزیشن سے بات نہیں ہوتی وہ جو بل ہے وہ ہم نے یومن رائٹس منسٹری میں جمع کر آیا ہے یہ میں کمیشن کی طرف سے بھی کہہ رہی ہوں اور بہت ساری تنظیموں کی طرف سے جس میں ایسٹ سروائیورز فاؤنڈیشن بھی ہے تو وہ انہوں نے جمع کر آیا ہے وہ بل ابھی آگے نہیں آرہا کیابنٹ میں لانے کی ضرورت ہے اور میں ہر سی ایم کو جو ہر صوبے کا چیف منسٹر ہے اس کو آپ کے پروگرام کے تھرو میں یہ ڈریکٹ لی گزارش کر رہی ہوں کہ وہ بل بنا پڑا ہے خدا کے لیے اس کو آپ پاس کریں ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز تو ہو کہ ہم ان کی انویسٹیگیشنز کر سکیں ایکوٹلز ہوتے رہیں گے کیونکہ یہ ایک ترمیم کے ساتھ حل ہونے والا مسئلہ نہیں دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جو سٹیگما ہے اس پرائم کے ساتھ جو ہمارے لوگوں میں بھی رچ بس گیا ہے جو اس طرح سے کیس ہوتا ہے سارے لوگ ایک گھٹ چوڑ کر لیتے ہیں اور جو وکٹم کی فیملی ہے وکٹم کا کیریکٹر ہے وکٹم کا ساری پاس لائف ہے وہ سامنے کھل کے آ جاتی ہے اور جو مرد ہے وہ چاہے جتنی شادیاں کرے اس کا پاس لائف میں جو کچھ مرضی ہو اس پہ اتنی ڈسکاشن نہیں ہوتی ہے تو میرے خیال ہے کہ اب لوگوں کو یہ بھی بند کرنا چاہیے جو جرم ہے اس کو صرف جرم کی حیثیت سے دیکھیں اس کا کرائم انویسٹیگیشن ہو ہمیں بڑی سزائیں نہیں چاہیے ہمیں کنوکشن ریٹ زیادہ چاہیے اور جو پولیس ہے وہ بھی تھوڑا سا سنبھل جائے کیونکہ اگر لوگ بردارس کرتے رہیں گے تو پولیس کو کوئی ریزن نہیں ہے کہ پولیس کیوں سمجھے گی پولیس اور جوڈیشری کیوں بہتر ہوگی میری سمجھ میں نہیں آتا اگر ہم ہر کیس پہ کوئی سمجھ کیوں کہ لوگوں کو کہیں لکیر کھینچنے چاہیے One second I have to ask Bailal this question کیونکہ بھی بلال صاحب بھی ہمارے صاحب نہیں ہوں گے اس وقت پروگرام میں مجھے جارہ بلال صاحب یہ بتاتی جے گا کہ کیا آپ یہ responsibility کے کیونکہ اب یہ اشارہ آپ پر ہے انگلی آپ پر اٹھ رہی ہے کیا آپ اپنی reputation سے کے لیے یا humanity سے کے لیے کیا آپ اس case کو reopen کروائیں گے اور کہیں گے کہ جی اس case کو کھولیے اور پتہ لگائیے کہ کس نے کیا دیکھیں جی اس چیز میں I am not the only person who's involved my whole family is involved will you take the responsibility then my brother جی نہیں میری بات سنے I'll discuss it with them اور جو ہم لوگ کو بیٹھ کے آپ اس میں فیصلہ کریں گے that will be the decision okay فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ آپ جب نام میرا لیتے ہیں پریس میں تو اس میں ایک بڑی خاص چیز آتی ہے کہ جی ملک غلام مصطفیہ کھار ایمینے ایکس اے ساری اے کیا کہتے ہیں ایکس governor ایکس chief minister کا بیٹا ملک بلال مصطفیہ کھار جی وہ فلانے کا چاچا فلانے کا بھائی فلانے کا یہ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں this will be our joint family decision because I haven't had the time I was in Miyawali last night I came for a wedding but it's worth consideration this idea is worth consideration right بالکل جی okay thank you Bilal thank you for joining us we have to take a very quick break Chanoe is online with us but we will talk to her after this very short break welcome back to Lekin and without any further ado میرے مہمان آپ جانتے ہیں خوشبک شجاعت صاحبہ مارسط موجود امار بھی ہیں مارسط اور فعزیہ صاحبہ بھی ہیں Bilal خر صاحبہ was there before the break and now we have شرمین عبیت چنوی جواننگ us from Amsterdam شرمین thank you so much for taking time out for us on such an important issue ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو acid victims ہیں یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ فاخرہ اتنی دلبرداشتہ ہوئی کہ آپ نے saving face میں ان کو نہیں لیا اس کی کیا justification ہے دیکھیں سانا بیسکلی جو میری فلم ہے وہ پاکستان میں set ہے فاخرہ اس وقت اکلی میں تھی surgery کر رہی تھی تو جو میری دو مین سبجیکس ہیں فلم کی وہ ان کے اوپر تحضاب recently تھکا گیا تھا تو ان کی ہم live دکھا رہے تھے from beginning جس دن سے ان کے اوپر تحضاب تھکا گیا تھا اس کے بعد کیا process ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو خواتین جن کے پر تحضاب تھکا جاتا ہے یہ surgery to surgery زندگی گزارتی ہیں ان کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگری surgery کب ہوگی کہ میری شکل ٹھیک ہو جائے پر آپ نے جو cases profile کیے ہیں شرمین in your documentary film یہ بتائیے کہ اس میں جسا ہوا پاکرہ کی تصویریں دیکھتی ہیں کتنا نمائیہ فرق نظر آتا ہے آپ کو پاکرہ was like 38 surgeries دیکھیں پاکرہ کے اوپر بہت زیادہ تحضاب تھکا گیا تھا دیکھیں اس طرح کا جو ہوتا ہے تحضاب تھکنا اس کے بعد بہت کم لوگ survive کر سکتے ہیں فاکرہ اتنی strong خاتون تھی کہ بارہ سال انہوں نے یہ ساہا ہے اور ان کے بیٹے کے لیے ساہا ہے because apparently ان کا بیٹا صرف بارہ سال کا تھا and فاکرہ had reached out to me ان کے suicide سے کوئی چار پانچ دن پہلے وہ چاہ رہی تھیں کہ وہ مجھ سے بات کریں اور ہم try کر رہے تھے connect کرنا کیونکہ میں یورپ جا رہی تھی ان سے بات کرنا ان کے کیس کے بارے میں مگر ان کا کیس بہت special کیس ہے because ان کو justice نہیں ملا you know and وہ مرتے دم تک ان کا جو میسیج میرے پاس پانچ دن پہلے ان سے suicide کہایا تھا کہ کسی طرح مجھے justice مل جائے ان کو اپنی شکل بھی نہیں چاہیے صرف انصاف چاہیے تھا یہ انصاف ملنا کپنا مشکل ہے شرمین کیونکہ شکل کیسے واپس ہی جاتے ڈاکٹر جواد نے آپ کی documentary میں دکھایا ہوگا لیکن انصاف کے لئے بھی کوئی documentary بنانی پڑے گی دیکھیں انصاف کے اندر دیکھیں law ماروی میمن آپ کو بتائیں گی کہ جب ہم فلم کر رہے تھے تو law تیزاب crime bill پیش ہوا تھا parliament کے اندر and pass ہو گیا تھا مگر میں یہ کہوں گی کہ laws اور بھی strict ہونے چاہیے and better than me ماروی can talk about that but more importantly ہمیں mindset change کرنا ہوگا لوگوں کا because most often جو ہیں وہ husbands پھیکتے ہیں بائیس کے پر تیزاب یا family members پھیکتے ہیں تو family جو ہے وہ اتنی شرمندہ ہو جاتی وہ case ہی نہیں touch کرتی اگر آپ آگے آکے case ہی نہیں touch کریں گے اور پوری زندگی اس خاتون کو جسے پر تیزاب دیکھا گیا اس کو اپنے چار دیواری میں بند کر دیں گے اور وہ زندگی اس دیواری میں رہے گی تو اس کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا وہ تو سمجھے گی کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے ساتھ ہونا تھا وہ mindset کو ہمیں change کرنا ہے ماروی mindset کو change کرنا ہے legislation اور laws اور bills تو موجود ہیں کیا کریں بلکل میں یہی کہوں گی کہ میں کوئی سیاسی بات نہیں اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ implementation ہی سے وہ mindset change ہوگا تو صوبائی حکومتوں کے ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اس لئے یہ بات ہے اس کو آپ گول مول نہیں کر سکتے اچھی لفاظت سے سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ جو law originally جو بڑھایا تھا فوزیر صحیح صاحبہ نے جو بات کی law کی وہ جو original law تھا وہ وہ ہی تھا جو فوزیر صحیح صاحبہ سارے کے سارے آپ دے رہے واپس اس وقت اس کی اتنی کارٹ پوٹ ہوئی تھی سبھی ہے وہ law پاس ہو گیا تو اب واپس ہم اس ورگیرل law پہ جا رہے ہیں imagine آپ نے تین سال ایسی نکال دیے جب میں نے ورگیرلی لیا تھا اور اس کو اسی طرح سے پاس کر لے دے دیتے پاکرہ کے چہرے کو تو تیزاب نے بگاڑ دیا تھا لیکن ہمارے پورے معاشرے کو ہمارے اندر کی تیزابی سوچ نے مس کر رکھا ہے تیونس میں ایک غریب شخصی خودکشی نے ایسے انقلاب کو جنم دیا جس نے پورے میڈلی اسٹ کا نقشہ بدل دیا لیکن ہمارے ہاں ہر روز غریب مرتے ہیں جلتے ہیں اور جھلسائے جاتے ہیں مگر ہمارے اندر تبدیلی کا کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوتا کاش پاکرہ کی موت اگر انقلاب نہیں تو صرف اتنی تبدیلی ہی لے آئے کہ ہم عورتوں کو حقیر مخلوق سمجھنا چھوڑ دیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت واپس شیو نیوز کی جانب